ڈراما سیریل خیق جو اپیسوڈ نمبر تیرہ میں کیا کچھ ہونے والا ہے جانئے اس ویڈیو میں اگر ہیں چینل پہ نئے تو جلدی سے کر لیں سبسکرائب اپیسوڈ نمبر تیرہ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوراب خان جو ہے وہ کر کے دروازے بند کروا دیتا ہے اور اپنے نوکر کو بولتا ہے کہ اس کر سے نہ آج کی رات کوئی باہر جائے گا اور نہ باہر کے لوگ اندر آئیں یہ سب باتیں جو ہے وہ چنار خان سن رہا ہوتا ہے ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ اپانا اور میر کا قاتل برلاس ایک دوسری کو دیکھ رہے ہوں گے اور اپانا جو ہے وہ اس کے قتل ہونے پر یعنی کہ ابھی اس کو مارنے پر بہت زیادہ غمزدہ ہوگی برلاس کے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدے جو ہے وہ اپنے سوچوں میں اور اپنی جو دوسری سوکن ہے اس کو بولے گی سب سے بڑی والی اس کو بولے گی کہ سوک مرنے کے بعد تو ہر گھر میں ہی منایا جاتا ہے لیکن یہاں تو مرنے سے پہلے ہی سوک کا سما ہے اور آج کی رات سب پر قیامت کی طرح گزرے گی ادھر دوسری جانب جو ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہے جناب برلاس اور اپنی ماں کو بولتا ہے کہ میں نے پاگیر کو مارا ہے اور اب مجھے ہی پی مرنا ہی ہے ادھر جناب چناک خان بھی بہت زیادہ غم میں ہے اور اپنی بیوی یعنی کی زمدے کو بولتا ہے کہ مجھے برلاس خان میں اپنا آپ نظر آتا ہے اور برلاس خان بھی بالکل میرے ہی جیسا ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور برلاس خان مجھے بہت زیادہ پیارا ہے اور وہ مجھے اپنا آپ لگتا ہے اور کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے اور میں اپنے آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ادھر اس کی ماں جو برلاس کی ہے وہ اس کے ساتھ لپٹ کر رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے برلاس میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی پلیز مت جاؤ جس پر برلاس بولتا ہے اپنی ماں کو کہ چچا کو اپنا خون کا بدلہ لے کر اپنی پیاس پجانے جو جیسے میں نے پامیر کا خون کر کے جو ہے وہ اپنی پیاس پجائی دوسری جانب باچہ خان بھی سوچ میں ہے کہ میں اس کو ماروں یا نہ ماروں جس پر اس کے بیوی کہتی ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ برلاس کو مارتے ہوئے کام پر تو پسٹول مجھے دے دینا میں خود اس کو ماروں گی لیکن بدلہ ہم نے اس سے ضرور لینا ہے اور ہر قیمت پر لینا ہے اوضر برلاس خشبو لگا کر جو ہے وہ مارنے کے لئے جا رہا ہوتا ہے دہات ہو کر تو اس کی ماں جو بڑی ماں ہوتی ہے وہ اس کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسے خشبو لگا کر کیوں جا رہے ہو جس پر کہتا ہے برلاس کہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو خشبو لگا کر جاتے ہیں اور میں تو مرنے کے لئے جا رہا ہوں تو کیوں نہ سجتا جکے اور کشبور لگا کر جاؤں جس پر وہ رونے لگ جاتی ہے ادھر جب مارنے کی باری آتی ہے بچا خان برلاس خان پر پسٹول تان لیتا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ برلاس خان کو مار دے گا بچا خان یا خود ہی اپنے آپ کو مار لے گا گولی کیونکہ برلاس خان کے مارنے کی بجائے اپنے آپ کو ہی گولی مار کر ختم کر لیتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا